تانترک اور چڑیل کی لڑھائی یہ کہانی سہارن پر گاؤں کے جنگل سے شروع ہوتی ہے جہاں چڑیلوں کی کاری شکتیوں کا سایا اور بسی رہا تھا اور جنگل کو اس سای اور بری شکتی سے مکت کرانے کے لیے تانترکوں کا ایک بڑا جھنڈ جنگل میں بیٹھ کر یگے کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس گھنگور اندھیری رات میں چڑیلوں کا ایک جھنڈ وہاں آ جاتا ہے اور ان میں سے ایک چڑیل غصے میں باکھ لائی صدی پرش تانترک سے بولتی ہے کیا کر رہا ہے مورک تانترک کیا تجھے پتہ نہیں یہ جگہ میری ہے یہاں صرف میرا رات چلتا ہے تیری ہمت کیسے ہوئی آنے کی یہ جگہ تیری نہیں بلکہ ان انسانوں کی ہے تو جہاں سے آئی ہے وہیں اپنی دنیا میں واپس چلی جا تجھے کیا لگتا ہے میں تیری باتیں اتنی آسانی سے مان جاؤں گی کبھی نہیں یہ تیری غلط فہمی ہے تانترک اب تُو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تُو مجھے مارے گی چڑیل شاید تجھے پتہ نہیں تیرا پالا کس سے پڑا ہے رک تجھے ابھی بتاتا ہوں اتنا بولتے ہی دونوں میں گھما سان یدھ چھڑ جاتا ہے اور اسی یدھ میں چڑیل ہار جاتی ہے تب ہی وہ وہاں سے جاتے ہوئے بولتی ہے تجھے کیا لگتا ہے تُو نے مجھے ہرا دیا تو میں پھر کبھی نہیں آؤں گی میں ایک بار پھر سے لوٹ کر ضرور آؤں گی تانترک اور تجھ سے اپنی ہار کا بدلہ لوں گی اتنا بول کر چڑیل کا جھنڈ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے سمیں بیٹتا ہے اور ایک دن پھر اچانک سے چاروں اور خوف کا منظر پھیل جاتا ہے پورے گاؤں میں لوگوں کی افرا تفریمت جاتی ہے ہوا میں اوٹی ہوئی چڑیلوں کا جھنڈ گاؤں کے لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور ان کی منڈیاں کاٹ رہی ہوتی ہے چڑیل سے ڈر کر سب ہی لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سبھی چڑیل ایسے ہی گاؤں میں موت کا تانڈب کرتی رہیں گی اگر اسے ہم نے نہیں روکا تو گاؤں میں ایک انسان بھی زندہ نہیں بچے گا اس لیے اسے روکنے کے لیے ہمیں جلدی سے تانترک بابا کو بلانا ہوگا لیکن بھیم ہم یہاں سے جائیں کیسے تو دیکھ نہیں رہا یہ سبھی چڑیل لوگوں کو مار رہی ہیں مرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا ناستہ نہیں ہے تو اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے برجو ہم ان چڑیلوں سے اپنی گاؤں والوں کو ہمیں بچانا ہے ان چڑیلوں کے ہاتھوں سے مرنے سے اچھا ہے کہ ہم ایک بار بابا تک پہنچنے کی کوشش کریں ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے بھیمہ ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے اس کے بعد بھیمہ اور برجو سو کی رفتار سے دوڑ کر جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے پہاڑ پر بنی گفہ میں پہنچتے ہیں اور تانترک بابا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں بابا کہاں ہیں آپ جلدی سامنے آئیے اور ہماری مدد کرئے تب ہی تانترک بابا سامنے آتے ہیں اور بھیمہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو بابا ہم بہت مسئیبت میں ہیں نہ جانے اچانک کہاں سے ہمارے گاؤں میں بہت ساری چڑیل آ گئی ہیں اور لوگوں کو مار رہی ہیں بھیمہ جب تانترک بابا کو یہ ساری بات بتا رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر ایک دوسرے صدی پرش تانترک بابا آ جاتے ہیں جو کہ علاق ایک شکتیوں کے مالک ہوتے ہیں اور بھیمہ اور برجو سے بولتے ہیں تم گھبراؤں مد بیٹا میں نے اپنی اندریوں کی شکتیوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے ہم تمہاری مدد آوشیہ کریں گے اس کے بعد صدی پرش تانترک بابا اپنی علاق ایک شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں اور جادو سے وہ سبھی فوراں گاؤں آ جاتے ہیں تانترک بابا کو دیکھ کر سبھی چڑیل ایک جگہ ہی کترت ہو جاتی ہیں اور ان سے بولتی ہے دیکھ تانترک تو اس ماملے میں مت پڑ تیری بھالائی اسی میں ہے کہ تو یہاں سے واپس چلا جا تب ہی دوسری چڑیل تانترکوں سے بولتی ہے نہیں نہیں تو تیرا انجام بہت برا ہوگا چڑیل کی باتیں سن کا تینوں تانترک بابا کرو دیت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک صدی پرش تانترک بابا بولتے ہیں اچھے اور بری انجام سے میں نہیں ڈرتا ڈرتا تو تجھے چاہیے کیونکہ اب میں تم سبھی کا وہ حشر کرنے والا ہوں جو تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا جس کے بعد شیطانی چڑیلوں اور تانترک باباوں میں گھم آسان لڑائی ہوتی ہے اور اسی بیچ تانترک بابا ایک چڑیل کو مار دیتے ہیں جیسے وہ چڑیل مرتی ہے سبھی چڑیلیں شانت ہو جاتی ہیں اور غصے سے تانترک بابا کو بولتی ہیں چڑیل کی بات سن کر سدھی پورش تانترک باباوں سے کہتے ہیں ہم تیری ان کھوکلی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والے چڑیل تیری سے جو بن پڑے تو وہ کر کے دیکھ لے انت میں ہار تیری ہی ہوگی تانترک ہم اس موت کا انتقام لینے بہت جلد آئیں گے اتنا بول کر چڑیل وہاں سے اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے اور چڑیلوں کی سردارنی یکشنی کو جا کر سب کچھ بتا دیتی ہے جسے سن کر چڑیلوں کی سردارنی یکشنی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں باکھلا کر بولتی ہے ایسا کونسا دانترک سنسار میں پیدا ہو گیا جو مجھ سے بھی زیادہ تاکٹور ہے مجھے اسی وقتوں سے ٹھیک آنے لگانا ہوگا اتنا بول کر چڑیل کی سردارنی یکشنی دھرتی پر آتی ہے اور صد پوش تانتر بابا کو چنوٹی دیتے ہوئے بولتی ہے اگر تجھ میں ہمت ہے تو تم مجھ سے اکیلے لڑ کر دکھا تانترک دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے کون سب سے زیادہ تاکٹور ہے اور کس کی شکتیاں سب سے زیادہ شکت دی جالی ہے اور جو جیتے گا وہی سنسار پر راج کرے گا اور ہارنے والا ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا یکشنی کی بات سن کر صد پوش تانترک بابا اسے کہتے ہیں میں تیری اس چنوٹی کو سویکار کرتا ہوں یکشنی اور تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں جس کے بعد صد پوش تانترک بابا اور چڑیلوں کی سردارنی یکشنی میں گھما سان یودشنو ہو جاتا ہے کبھی چڑیل بابا پر اپنے موہ کی آگ سے وار کرتی ہے تو کبھی بابا یکشنی پر اپنی دیوی شکتیوں سے وار کرتے ہیں اسی بیچ یکشنی صد پوش تانترک بابا سے بولتی ہے تانترک ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے اگر تُو ہار مان لے تو میں تیری جان بکش دوں گی کیونکہ تُو میری ان شیطانی شکتیوں کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا تُو میری فکر کرنا چھوڑ دے یکشنی تُو اپنی جان کی فکر کر کیونکہ میں تجھے نہیں بکشنے والا تیری موت میری ہی ہاتھوں لکھی ہے جب چڑیل باتوں میں اُلجی ہوئی تھی اسی بیچ صدی پورش تانترک بابا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی دیوی شکتیوں سے شیف جی کا ترشول اٹھا کر یکشنی کے شریر میں گھوم دیتے ہیں جس سے اسی وقت چڑیلوں کی سردارنی یکشنی کی موت ہونے لگتی ہے لیکن مرنے سے پہلے یکشنی بولتی ہے تُو جیت گیا تانترک اور میں ہار گئی آوادے کے مطابق میں سنزارگوں چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہوں اور کبھی بھی آہا واپس لاٹ کر نہیں آؤں گی جانے سے پہلے تُو مجھے یہ بتاتی جائے یکشنی کہ تُو اس دنیا کے لوگوں کو کیوں مارنا چاہتی تھی مجھے انسان بلکھول بھی نہیں پسند تھے کیونکہ وہ سب ہی ہر وقت ہم چڑے لو اور ہماری شیطانی شکتیوں کے بارے میں غلط بولا کرتے تھے جسے سن کر مجھے بہت گصہ آتا تھا اور اسی وقت میں نے سوچا کیوں کیوں نہ جیسے ہم ہیں اس ہین انسانوں کو بھی بنا دیا جائے اسی لیے میں انہیں مار رہی تھی یکشنی کے اتنا بولتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ وہیں جل کر بھزم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سبھی چڑیلیں بھی جل کر بھزم ہو جاتی ہیں اور انسانوں کی دنیا چڑیلوں کے آتنک سے مقت ہو جاتی ہے